ایک بار پھر سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بيته الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من يوم عداوتهم الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في الكرآن الحكيم وهو استق القائلين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيز صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سَلْوَاتِ پَدْ مِحَمَّدُ اَحَلَىٰ تَاللہ کا شکر گزار ہوں اس توفیق پر کہ آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کا یہ موقع ملہ ہے اٹھارا جیٹ کا یہ دن جس کے بارے میں کھا جاتا ہے کہ یہی دن وہ تردناک دن تھا اس کو آشور یا دسویں محرم الحرام کہتے ہیں کہ جس دن تاریخِ انسانیت کی دین کی خاطر سب سے بڑی بے مثل و بے مثال خوبانی پیش کی گئی نواسہِ رسول جگرگوشہِ علی و بطول امامِ حسین علیہ الصلاة والسلام نے جب یہ دیکھ لیا کہ دینِ دینِ اسلام پر کڑا وقت ہے اور دینِ اسلام بھی ایسا دین جو آخری دین ہے اب کوئی اور رسول بھی نہیں آئے گا حسین کے نانا کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی قرآنِ کریم کے بعد تو صرف رسول اللہ کا نہیں بلکہ تمام انبیاء کی محنت کے نچوڑ کا نام ہے اسلام اللہ کی طرف سے نبیوں کے ذریعے آنے والا پیغام اپنے کمال پر پہنچ گیا اب جب نواسہِ رسول وارثِ دینِ رسول نے یہ دیکھا کہ امت کی باگ دوڑ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں آگئی ہے جو خود بے دین ہے تو امام علیہ السلام نے پیام فرمایا تاکہ دین کو اسی راستے پر امت کو اسی راستے پر دوبارہ لائے جا سکے جس راستے پر رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے جسے قرآن نے سراتِ مستقیم کہا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو امام حسین کی بات یا سمجھ میں نہیں آئی یا انہوں نے سمجھنا چاہا ہی نہیں امام حسین کا احترام کرتے ہیں امام حسین کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں فخر محسوس کرتے ہیں امام حسین کے کربلا جانے کی انہیں تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس سب کے باوجود ساتھ نہیں گئے بہرحال دسویں آشور کا دن بھی آیا اور وہ قربانی بھی انجام پائی جس قربانی میں اللہ نے ایسی برکت رکھ دی کہ اب قیامت تک حسین کے جد کا دین حقیقی دین اگر زندہ رہے گا تو وہ حسین کی قربانی کی برکت سے زندہ رہے گا یہ بہت اہم نکتہ ہے عزیزان سمجھئے گا ہر ازادار ہر ازاداری کرنے والا اس بات کو سمجھے کہ یہ ازاداری کس لیے ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورة الحدید یہ ستائیسویں سپارے کی آخری سورت ہے سورة الحدید حدید یعنی لوہا اس کی آیت نمبر پچیس میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نبی کیوں بھیجے تھے کوئی ایک نبی نہیں پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک اہم سوال ہے یا نہیں اگر کوئی پوچھے ہم سے کہ اللہ نے نبی کیوں بھیجے تو شاید اگر یہ سوال مثلاً یہاں بیٹھے ہوئے سارے مومنین کو لکھ کے دیا جائے تو ایک جیسے جواب نہ دے لیکن آج آپ کو میں اس سوال کا وہ جواب بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ نے جواب دی ہے پوچھنے والے اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ اللہ نے نبی کیوں بھیجے تھے تو یہ جواب اس کے ذہن کو روشن کر دے گا اور جب یہ جواب روشن ہو جائے گا کہ نبی کیوں آئے تھے تو یہ بھی پتہ چل جائے گا آخری نبی کیوں آیا تھا اور جب یہ پتہ چل جائے گا کہ انبیاء کیوں آئے تھے تو پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وارث انبیاء حسین نے یہ کربلا کی قربانی کس لیے دی تھی چونکہ امام حسین کے نام پر بعض لوگ ایسی باتوں کا پرچار بھی کرتے ہیں کہ جو جن کا تعلق امام حسین کے ساتھ کوئی نہیں لیکن اس آیت کی طرف آنے سے پہلے عزیزان محترم اگر دوسری طرف دیوار کے پیچھے ہماری ماں اور بہنیں بھی یہ بات سن رہی ہیں توجہ کے ساتھ سنیں باز اوقات انسان جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اس ماحول میں جو کام ہو رہے ہوتے ہیں جو رسمِ ادا ہو رہی ہوتی ہیں جو ماحول ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے اسی ماحول میں ڈھل جاتا ہے ہم جب سے پیدا ہوئے اللہ کا شکر ہے اس نے ایسے گھروں میں ہمیں پیدا کیا جہاں ذکرِ اہلِ بیت کے لیے ہمیں کہیں جانا نہیں پڑا ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتا دیا مجھے یہاں بتایا گیا ہے اور اس بات پر اللہ کا بڑا شکر گزاروں کہ یہاں پر شیعہ اور سنی بھائی مل کے شرکت کرتے ہیں یادِ حسین اللہ نظرِ بَد سے محفوظ رکھے اللہ ہر قسم کے فتنہ گھروں سے محفوظ رکھے چاہے وہ فتنہ گھر شیعہ کی شکل میں ہو چاہے وہ فتنہ گھر سنی کی شکل ہو فتنہ گھر فتنہ گھر ہوتا ہے اور فتنہ گھر کون ہوتے ہیں کہ جو کسی ایسی جگہ پر آئے جہاں پر سارے مسلمان بھائیوں کی طرح رہتے ہیں اور دین کی نام پر دین کا نام لے کر ایسی بات کرے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے آپس میں نفرت پیدا ہو جائے دوری پیدا ہو جائے وہ شیعہ ہو تو بھی فتنہ گھر ہے وہ سنی ہو نفرت پیدا کرے تو بھی فتنہ گھر ہے ایک بات کہتا ہوں یاد رکھیے گا چھوٹی سی بات ہے لیکن جس کو سمجھ آجائے اس سے بڑی بات کوئی لیں شیعہ ہو یا سنی ہو اللہ کے بعد ہم سب کا سب سے بڑا آقا اور مولا کون ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی ہے نا یہ وہ مولا ہے جو علی کا بھی مولا ہے اس لئے کہ رسول نے کیا فرمایا تھا من کنت مولا ہو جس کا میں مولا ہوں یعنی ولایت رسول ولایت علی سے اوپر ہے اور ولایت اللہ ولایت رسول سے بھی اوپر ہے ولایت شروع کہاں سے ہوتی ہے اللہ کی ذات سے اور اللہ کے بعد ہر اس کی ولایت ہے جس کا اللہ حکم دے اسی لئے رسول رسول ہے اسی لئے مولا علی مولا علی توجہ فرمائی اللہ کے رسول نے جب مکہ میں اسلام کی تبلیغ شروع کی اللہ نے حکم دیا کہ اس دین کو اب لوگوں کو بتائیے مکہ والوں کو بتائیے تو مکہ والوں نے رسول کا بڑی خوشی سے استقبال کیا یا رسول کے دشمن بن گئے جی بولے تو صحیح جب اللہ کے رسول نے کہا قیدو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے تو مکہ کے لوگ خوش ہوئے یا غصے میں آگئے غصے میں آگئے اور اس ہستی کو جس کو اس اعلان سے پہلے کہتے تھے سچا بھی ہے امانتدار بھی ہے کہنے لگے جھوٹا ہے ایسا ہے نا پتھر مارتے تھے کہ نہیں مارتے تھے کانٹے راستوں میں بچاتے تھے یا نہیں بچاتے تھے زبان سے بھی زخم لگاتے تھے اور ہاتھوں سے بھی زخم لگاتے تھے رسول اللہ کے بدن پر بھی اور دل پر آج شیعہ بھی کہتا ہے میں رسول کا امتی ہوں سنی بھی کہتا ہے میں رسول کا امتی ہوں بس اس رسول کے بارے میں ایک بات دونوں یاد رکھیں اللہ کے بعد کائنات کی یہ عظیم ترین ہستی جس کو خود اللہ نے فرمایا رحمتاً للعالمین جب لوگوں نے ان کو جسمانی تکلیفیں بھی دینی شروع کی زبان سے بھی زخم لگانے شروع کیے ساری تکلیفوں کے باوجود رسول کیا چاہتے تھے مکہ والے جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں جی مکہ میں کوئی ایسا تھا جس کے بارے میں رسول چاہتا ہو جہنم میں جائیں کوئی نہیں تھے تڑپتے تھے ایک دفعہ مکہ والوں سے تھک کر ایک دوسرے قریبی شہر جسے طائف کہتے ہیں وہاں تشریف لے گئے کہ ان کو جا کر دعوت دوں شاید بات مان لیں لیکن انہوں نے بات کیسی مانی کہ اب انہوں نے کہا کہ تُو نے اپنی بات کر لی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کر لی ہے کہتے ٹھیک ہے اب تم جاؤ اور جب اللہ کے رسول واپس جانے لگے تو طائف کے سرداروں نے وہاں کے عباش اور آوارہ قسم کے لڑکوں سے کہا اسے اتنا ماروں کے آئندہ واپس بدن خون سے بھر گیا اور وہ نعلین مبارک جس کی آج لوگ تعریف کرتے ہیں خون سے بھر گیا فرشتہ آیا اللہ نے فرشتے کو بیجا اور اس فرشتے نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر میرا نبی تم سے کہے تو یہ جو پہاڑ ہے نا طائف کے ساتھ اس کو اٹھا کر طائف پر دے مارو اور ان کو تباہ کرو اگر آپ مجھے حکم دے تو میں ایسا کرنے کو تیار ہو لیکن اس رحمت اللہ العالمین نبی نے کیا کہا بجائے فرشتے کو عذاب کا کہنے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا کہ اے اللہ میری قوم کی ہدایت فرما یہ مجھے نہیں جانتے نالے تکبیر اللہ اکبر نالے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یعزی اللہ نارے رسالت یعزی اللہ نارے حیدلی نارے حیدلی نارے حیدلی نارے حیدلی ملند السلام کن لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہو یہ ایک بات اگر شیعہ اور سنی کو سمجھ میں آ جائے تو پورے پاکستان سے شیعہ اور سنی فرقہ واریت اور نفرت ختم کرنے کے لیے یہ ایک بات کافی ہے سب اختلافات پر ہاوی ہے اگر کوئی سمجھے دیں یہ جن کے لیے رسول دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میری قوم کی ہدایت فرما یہ مجھے نہیں جانتے یہ وہ ہے جنہوں نے ابھی ابھی پتھروں سے مارا ہے زبانوں سے توہین کر کے رسول کو مطائف سے نکال دیا آج رسول اور رسول کی آج کی امت کا فرق سمجھئے رسول وہ ہے جو پتھر مارنے والوں کے لیے بھی تڑپ رہا ہے کہ کوئی ان میں سے جہنم میں نہ جائے اور آج رسول کے امتی اپنے آپ کو کہنے والے ان کی بڑی زوردار خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے علاوہ باقی سارے جہنم میں جائیں چاہے کلمہ بھی پڑتی ہے لہذا آج کر کن خطیبوں کی مارکٹ زیادہ ہوتی ہے کہ جو جتنا ممبر پہ بیٹھ کے دوسرے فرقے کا دوسرے بسلک کا رگڑا لگائے اس کے اپنے فرقے والے کہتے ہیں بھائی اس نے تو اخیر کر دیا جتنا اس دس ایدین سانو کی سے دس ایدین نفسیات ہے عوام کی ان کی باتیں زیادہ مزے لے کر سنتے ہیں جو دوسروں کو برا بلا کہتے ہیں اور ان کی باتیں کم سنتے ہیں جو آ کر صحیح صحیح دین بتاتے ہیں ابھی جب میں سفر پہ آ رہا تھا تو راستے میں ایک ویڈیو کلپ دیکھا میں نے جو ساتھ دوستیں ان کو بھی دکھایا کچھ لوگ دین سے دوری کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے اکلوں سے اندھے ہو جاتے ہیں آپ سے گزارش کرو آپ ایسے نہ بنیے یہاں پہ بیٹھ کے جو بندہ بات کرتا ہے آپ میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ اور بات ٹھیک کر رہا ہے یا بات غلط کر رہا ہے بعض لوگوں کو نعرے مارنے کی اتنی گندی عادت ہے کہ غلط سے غلط بات پر بھی نعرہ مار دیتا ہے اگر کسی کو دیکھنا ہو تو میں مجلس کے بعد ویڈیو دکھا سکتا ایک بندہ ممبر پہ آیا ہوا ہے اور کہہ کہتا ہے یہ اب مولا کے فضائل پڑھ رہے ہیں توہین رسول کر رہے ہیں اور توہین رسول توہین علی ہے اور توہین علی تمام اہل بیت کی توہین ہے رسول کی توہین کرتا ہے دین کے خلاف بات کرتا ہے لیکن اس کے سامنے بیٹھے ہوئے پاگلوں کی طرح اٹھ کے نعرے مار دیتا ہے پاگلوں کی طرح واقعاً پاگل سے کم کوئی لفظ نہیں ہے جو ان کے بارے میں استعمال کرنا چاہیے وہ سمجھ نہیں ہے مولا علی کی تعریف ہو رہا ہے کیا کہتا ہے سنیں کہتا ہے تس ہی جس لئے کوئی کٹ کرنا ہوئے کوئی پروگرام کرنا ہوئے تس ہی آپنے قریبی انہوں بھی سد دے ہو دویں انہوں بھی سد دے ہو بلاتے ہو آپ جیڑے تھوارڈے قریبی اندن انہوں تس ہی گھر اندر بہندے ہو تس جیڑے تھوارڈے قریبی رشتہ دار نہیں ہوندے انہوں گھر تو بار بہندے ہو سمجھا رہی ہے نا اب یہ مثال دیکھے وہ کہتا ہے کہ اللہ وی جدن صدیہ نا میراج تھے تے علی نو اندر بایاس رسول نو باہر بایاس اس بے شرم کی اس بات پر احمق آگے سے نارے مار رہے اس کی اس کفر سے بھری ہوئی بات پر کیا مطلب علی اللہ دعا پڑا ہے تو رسول پر آیا اس بے شرم کو بجائے روکنے کے لوگ کیا کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں سامنے کس علی پر بہتان لگایا ہے اس بات کا وہ علی جو کہا کرتے تھے کہ یہ میرا فخر ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں لیکن کچھ بے وقوفوں نے ایسی حرکتیں شروع کر دی علی کا مقابلہ کرواتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ اکل بھی نہیں ہے اور شرم بھی نہیں ہے اور دین بھی نہیں ہے کتابِ اصولِ کافی کی حدیث نمبر دو ہے غور سے سنیے گا اکل نہ ہو تو کیا ہوتا ہے اکل نہ ہو تو نہ دین رہتا ہے نہ حیاء رہتا ہے جو شخص یہ کہہ رہا ہے اور جو سن کے نعرے مار رہے دونوں بے حیاء ہیں جس کو یہ بھی پتا کہ رسول کا رتبہ علی سے اوپر ہے اور اگر رسول کی ذاتِ اکدس نہ ہو تو پیچھے کچھ بھی نہ امامت باقی بچتی ہے نہ مولا علی علیہ السلام فخر فرمایا کرتے تھے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ایک دفعہ مولا تشریف لے جا رہے کہیں راستے میں اکیلے جا رہے تو ساتھ ساتھ ایک یہودی چلنے لگا راستہ کٹھا تھا دونوں کٹھے ہو گئے ایک دوسرے سے سلام دعا ہوئی اس نے کچھ سوال پوچھے مولا نے جواب دیا جب اس نے جواب سنے تو یہودی نے کہا کہ تُو نبی تو نہیں تُو وہ نبی تو نہیں وہ شخص تو نہیں جس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں مولا نے نے فرمایا کہ میں نبی نہیں ہوں میں اس کے غلاموں میں سے غلام اس قسم کا ماحول کیوں بنا کہ رسول سے کبھی مقام میں مولا علی بڑھائے جا رہے اور کبھی تو اللہ سے مقام میں علی اوپر کر دیتے ہیں کیا کہتے ہیں علی نہ کر رہے تو اللہ کے بھی کام نہیں ہوں دے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کسی کا بھی محتاج ہے کسی معاملے میں وہ دین اسلام سے خارج ہے دین اسلام سے خارج ہے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ چلے یہاں بیٹھنے والا صحیح بات کر رہے یا غلط بات کر رہے تو پھر کم از کم دین کو اس طرح سیکھنے کی کوشش کر لیجئے جس طرح محمد و آل محمد نے بتایا ہے محمد و آل محمد نے کیا بتایا ہے جو دین لائے تھے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو دین ہم لائے ہیں اس کو اگر سیکھنا چاہتا ہو کوئی تو کس طرح سیکھیں میں جاں بھی پہلی مرتبہ جاتا ہوں یہ بات کرتا ہوں یہاں بھی پہلی مرتبہ آپ کی خیدبت میں حاضر ہوئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ سننے والوں پر میری باتوں کو کیا آثار ہو لیکن بات کو غور سے سنیے مجموعی طور پر بطور قوم دین سیکھنے کے معاملے میں ہمارا رویہ بہت برا ہے اکل مندوں والا رویہ نہیں ہے کیسے اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی تھی کہ جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہیں اور آپ سب سب کو پتہ ہیں شاید ہی یہاں پر بیٹھے ہوئے افراد میں سے شاید ہی کوئی بچہ بھی ایسا ہو جس کو یہ فرمان جو میں آپ کو سننے لگا ہوں نہ پتہ ہوں سب کو پتہ ہوں لیکن اتنا مشہور فرمان اس پر عمل کرنے والے اس پر نعرے مارنے والے بہت ہیں جو ابھی آپ کو سننے لگا ہوں اس پر نعرے لگانے والے بہت ہیں لیکن اس پر عمل کرنے والے چراغ لے کے ڈھونڈو تو بھی نہیں ملے اس اللہ کے نبی کی حدیث کا ایک نام ہے بڑا مشہور اور وہ ہے حدیث سکلین حدیث سکلین کیا کہتی ہے وہ حدیث اللہ کا آخری رسول کے جس کے بعد کوئی رسول نہیں آنا انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں انقریب تمہارے درمیان سے چلا جاؤں اور میں اپنے بات تمہارے درمیان کیا فرمایا تھا کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جی اب آپ نے دھیان رکھنا ہے میں ذرا لوگوں کو مومنین کو ساتھ رکھنے کے لیے کبھی کبھی جان بوجھ کے غلط بات بھی کر دیتا تاکہ پتہ چلے کہ یہ ساتھ ہیں یا اہمیں اور بڑے افسوس کے ساتھ بعض وقت میں غلط بات کرتا پھر بھی بیچ میں سے کوئی کہتا واہ جی واہ بعض لوگوں کو مرض ہے واہ کرنے کا ٹھیک ہے نا اتنا مرض ہے کہ کھلی غلط بات کرو پھر بھی کہتے ہو سوچتے نہیں میں کس بات میں واہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے لہذا آپ سے درخواست ہے کہ کوئی واہ نہیں کرنی آپ اللہ کے ہاں جو بات میں غلط کروں وہ آپ نے بتانی ہے کہ اینج نہیں اینج گال اور اللہ کرے ساری قوم ایسی ہو جائے تاکہ کوئی ممبر پہ آکے یہ نہ کہہ سکے کہ علی نے اندر بٹھایا ہے تو رسول نے باہر بٹھایا کیونکہ علی اپنا ہے تو رسول اپنا کوئی نہیں اللہ بے وقوف احمق اللہ عزو باللہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے بات ہمارے درمیان دو بھاری دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو قیمتی چیزیں ٹھیک ہے چھوڑ کے جا رہا ہوں پہلے چیز کا کیا نام لیا جی قرآن اور دوسری چیز اہلِ بیت قرآن اور اہلِ بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے پھر فرمایا ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو تھام لینا کبھی گمرا نہیں ہو گئے غلط بات ہے نا صحیح بات کیا ہے دونوں الفاظ یہ ہے مَا اِن تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا غور سے سنو جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک کیا تمسک یعنی تھام لینا اے نہیں کہ ہک دے یا دو دے یا ترہ دے نا جب تک جب تک تم نے ان دونوں کو تھامے رکھا میرے بات گمرا نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا یہ حدیث آپ سب سنتے بچپن سے سنتے تو شیعہ تے سنیا تو نیر پڑھتا ہے شیعوں کے ممبر سے یہ حدیث بہت زیادہ پڑھی جاتا ہے اس حدیث کو اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اسی ٹھیک آئے تدوے غلط ہے ہے نا لیکن سیانے اتنے ہیں کہ قدیعے نہیں سوچ دے کہ اس حدیث سے ہیک دا نہیں دو دا ذکر ہیک دا نہیں دو دا ذکر ٹھیک ہے قرآن کا ذکر ہے اور اہلِ بیت کا ذکر لیکن ہر ایک بندہ جو یہاں بیٹھا ہے اپنے اپنے گریبان میں چھانک دیکھیں کہ یہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے سے کیا مراد ہے قرآن کو مضبوطی سے تھامنے سے یہ مراد ہے کہ دین سیکھتے وقت پہلے یہ دیکھ لینا کہ اللہ کی کتاب میں اللہ نے تمہارے لیے کیا پیغام پیجا ہے تو فجر فرمارے لیکن امانداری دس سو مہیں کو اتھے جیڑے قرآن نہیں پڑھ دے ہوتا نہیں پڑھ دے جنہ پڑھ اندھ والی کوئی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا انہ نکی ہوندہ تھی سیکھ ہے بیجی قرآن سامنے آج جب جو قرآن پڑھتے بھی ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں مولوی صاحب سے پڑھواتے بھی ہیں بچہ سارا قرآن ختم کر لیتا ککھ اس کے پلے نہیں پڑھتا گجڑا میں پڑھے عربی اچ اندہ مطلب کی بڑھتا ایسا ہی ہے اس سے بڑی بے وکوفی اور اس سے بڑا ظلم کوئی مسلمان چاہے شیعہ ہو چاہے سننی ہو اپنے آپ پہ نہیں کر سکتا یہ بات پلے سے بانگ رہا جس نے اللہ کی اس نعمت کی بے قدری کی ہے اور اکثریت مسلمانوں نے یہ بے قدری کی ہوئی اس کو کبھی پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ بیٹھا ہوا بندہ جو بات کر رہے وہ صحیح بات ہے یا وہ غلط بات نہیں کر سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جتنا مرضی ڈگریہ لے کے آج جتنے مرضی کیا کیا پڑھ کے آج جب تک اسے یہ نہیں پتہ کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہو لہذا آج کے دن اس بستی کے رہنے والوں سے اور اپنی ماں بہن نے جو در بیٹھی ان سے مجھے پتہ ہے بہت کم لوگوں نے کرنا ہے لیکن اگر کوئی ایک بھی کر لے تو کافی ہے میرے کیا کر لے ترجمے والا قرآن اٹھائے یا جا کر لے کر آئے اور زیادہ نہیں تو بارہ یا چودہ منٹ بارہ چودہ کے نام پر بارہ یا چودہ منٹ ہر روز قرآن مجید کا ترجمہ پڑے ورنہ اللہ کی رسول نے ہدایت کی زمانت نہیں دیا شیعہ ہو باہ کوئی تباہ کوئی سنیو اب سنیں حدیث آپ کو سننے لگا تھا جہاں پہ اکل نہ ہو وہاں پہ کیا ہوتا کتاب القافی مکتب اہل بیت شیعہ مذہب کی حدیث کی یہ پہلی کتاب اور سب سے موتبر سمجھی جاتی اس کے بالکل شروع میں حدیث نمبر دو اس حدیث کی زبان تمثیل کی زبان سمجھانے کے لئے امام فرماتے کہ جب حضرت آدم کو زمین پر بھیج دیا گیا تو ایک دن جبرائیل نازل ہوئے اللہ کہ حکم سے حضرت آدم کے پاس اور فرمایا کہ اے آدم میں تین چیزیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں گوھر سے سنیے گا میں تین چیزیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں ان تینوں میں سے آپ کوئی بھی ایک چیز رکھ سکتے ہو نہ دو رکھ سکتے ہو نہ تین رکھ سکتے ہو صرف ایک رکھ سکتے آپ ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لو حضرت آدم نے فرمایا کون کون سی چیزیں جبرائیل نے کہا پہلی چیز کا نام ہے عقل دوسری چیز کا نام ہے دین اور تیسری چیز کا نام ہے حیاء عقل دین اور حیاء آدم آپ ان تینوں میں سے ایک چیز رکھ سکتے آدم نے فرمایا میں عقل کا انتخاب کرتا جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے اور چلنے لگے اور دین اور حیاء دونوں سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا آدم نے عقل کا انتخاب کیا ہے اب عقل یا رہے گی تم دونوں میرے ساتھ واپس چلو اب جب جبرائیل چلنے لگے تو دیکھا کہ نہ دین اپنی جگہ سے ہلا ہے نہ اپنی جگہ سے ہلی ہے جبرائیل نے سوال کیا تم نے دیکھ تو لیا آدم نے عقل کا انتخاب کیا تو میرے ساتھ کیوں نہیں چل رہے تو دونوں نے جبرائیل کو جواب دیا کہ حیاء کو کہ تم دونوں کار ہوگے جہاں پہ عقل رہے گے اور جس کو اتنی بھی سینس نہیں ہے اور وہ نعرہ مار رہے اس بات پر کہ علی کو اندر بٹھایا اور رسول کو باہر بٹھایا تو اس کی عقل نہیں ہے نا تو نہ اس کے پاس دین ہے نہ اس بے حیاء کے پاس حیاء ہے یہ اس حدیث کا معنی ہے اب توجہ فرمائیں کچھ عرصے سے ایک طبقہ پیدا ہوا شیعوں میں کہ جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اسی نہیں سمجھ سکدے مولا حسین کربلا کیوں گئے اسی نہیں سمجھ سکتے توجہ فرمائے کچھ لوگوں نے ان کو بھی کہ وا وا بلکل بلکل اسی نہیں سمجھ سکتے اور دھوکہ کیسے دیا لوگوں کو دھوکہ عوام کو دھوکہ دیا کیسے جاتا ایک شیعہ کو سب سے اچھا طریقہ شیعہ کو دھوکہ دینے کا شیعہ کو گمرا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو اہلِ بیت کا نام لے کر غلط بات بتائی جائے شیعہ 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 کیوں اگر آپ کوئی گمرا کرنا چاہے اور علی کا مخالف بن کے آئے اہل بیت کا مخالف بن کر آئے شیعہ اس کی بات مانے گے یا اس کو لتر مانیں گے لتر مانیں تو شیطان جو ہے نا وہ بڑا سیانہ ہے او نو پتا ہے بھی کسی قوم نو گمرا کرنا ہو نا تی او ندہ لے کے نا گمرا کرو جے ندہ نال انہ نو پیار قرآن نے بتایا حضرت عیسیٰ کو پیار کرنے بانوں کو شیطان نے کیسے گمرا کیا ان سے شیطان نے کہا حضرت عزیزہ کو اتنا بڑاؤ اتنے فضائل زیادہ پڑو کہ حضرت عزیزہ کو اللہ ہی بنا دو جو قرآن پڑتے ہیں ترجمہ کے ساتھ انہیں پتا ہے اللہ نے یہ بات بتائی ہو یہ قرآن اور فرمایا ہوا ہے کہ شک نہ کرنا کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے یا مسیح اللہ ہے کیونکہ اللہ کی برابری کوئی بھی نہیں کر سکتے یہی کام جو قرآن نے عبرت کے لئے بتایا تھا مسلمانوں کو بعض لوگوں نے وہی کام اسلام کی مقدس ہستیوں کے بارے میں شروع کر جن میں سے میں نام لے رہا مولا علی کا قرآن نے کیا فرمایا وہ کافر ہو گئے تو بچوں سے سنیے گا اللہ کے رسول نے مولا سے فرمایا تھا اے علی آپ کی مثال میری امت میں بلکل اسی طرح ہے جیسے عیسیٰ کی مثال بنی اسرائیل میں غور سے سنیں فرمایا علی آپ کی مثال میری امت میں وہی مثال ہے کہ جو عیسیٰ کی مثال تھی بنی اسرائیل میں کیسے بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے عیسیٰ سے بغز رکھا اور اس کے بغز میں جہنم میں چلے گئے اور بنی اسرائیل کے دوسرے گروہ نے حضرت عیسیٰ سے ایسی محبت کی کہ اس کی محبت میں حدوں سے آگے بڑھ گئے اور جہنم میں چلے گئے اسی طرح میری امت میں دو گروہ علی آپ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے ایک جو آپ کے بغز میں ہوں گے اور دوسرے وہ جو آپ کی محبت میں حد سے آگے بڑھ جائیں جس کی ایک مثال میں نے آپ کو سنائی میراج بھائی توجہ فرمائی اگر اس دین کو سیکھنا چاہتے آپ تو صرف کانوں پر اعتماد نہ کیجئے پھر یہ ہوتا ہے کہ پچاس ساٹھ سال کی عمر ہے اور قرآن کی آیت سنائی جاتی ہے اور بندہ کہتا میں آج پہلی بار پہ سڑ دا قرآن کی بات بتائی جائے کہتا میں آج ہی نہیں سڑ ایک آل کی دو دوسری پہ کر دیو اس کو کہا جائے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہتا میں تو سڑے ہی کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ میں غلط ہوں جس میں پچاس سال کا آپ کی بات مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے پہلے نہیں سنی امام معصوم کا فرمان سنی دین سیکھنے کا میں نے ارز کیا جو دین لائے ہیں انہوں نے دین سیکھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے ایک سلوات پڑھیں محمد وعال محمد یہ حدیث کہاں سے پڑھ کے سنا رہوں آپ کو اسی کتاب کافی کا جو مقدمہ ہے بلکل شروع میں اس کے اندر یہ حدیث موجود اس حدیث میں امام معصوم دین سیکھنے کا صحیح طریقہ بھی بتا رہے ہیں اور دین سیکھنے کا جو غلط طریقہ لوگ کر لیتے ہیں اس کو بھی بتا کر خبردار کر دونوں طریقے آپ سنیں اور پھر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا آپ نے اس سوال کا مجھے جواب دے امام فرماتے جس شخص نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا اور اللہ کے رسول کے فرمان سے لیا دو چیزوں کے نام لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت اللہ کے رسول کا طریقہ ان کا فرمان پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے یہ اتنا مضبوط ہوگا اپنے دین میں کہ یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا پہاڑوں کی مثال دی جاتی ہے مضبوطی کے لیے پہاڑ نہیں ہلتے امام فرمارے جس نے قرآن سے دین سیکھا ہو اور رسول کے فرمان سے دین سیکھا ہو اتنا مضبوط ہوگا کہ پہاڑ تو ہل سکتا ہے اپنی جگہ سے یہ اپنی جگہ سے اپنے عقیدے سے اپنے نظریے سے نہیں ہلے گا اور پھر فرمایا اور جس نے اپنا دین لوگوں دیں گے دین سے نکال دیں گے وہ سمجھ رہا ہوگا میں دین میں داخل ہوں سمجھ لیں اس بات کو وہ لوگ جو کہتے ہیں عیسی اللہ کا بیٹا ہے وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے یا بے دین سمجھتے جی دیندار سمجھتے لیکن دیندار رہے ہیں یا بے دین بے دین یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر صرف سن سنا کے دین لیا تو کوئی گیرنٹی نہیں ہے تو سمجھ رہا ہو مجھ سے بڑا دیندار ہی کوئی نہیں اور مجھ سے بہترین تو عقیدہ ہی کسی کا کوئی نہیں لیکن تیری کوئی زمانت نہیں ہے تو دین سے نکل بس جس نے دین سیکھنا ہے وہ قرآن و سنت کی طرف جائے اور مکتب اہل بیت میں سنت سے مراد فرمان رسول فرمان محمد و آل محمد ہوتا قرآن اور فرمان محمد و آل محمد اس کو خود دیکھنے کی کوشش کرے اور جو صرف سن کے دین جس نے بنایا ہے وہ خبردار ہو جائے امام معصوم اسے خبردار کر رہے اب توجہ فرمائیں میرے سوال کا جواب دیجئے آج ہماری اکثریت پہلے طریقے سے دین سمجھتی ہے یا دوسرے طریقے سے قرآن و حدیث پڑھ کے دین سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا بس سن سنا کے دین بناتے بولے تو صحیح سن سنا کے دین بناتے تو پھر خوش ہونا چاہیے یا پریشان ہونا چاہیے پریشان ہونا چاہیے میری ایک بات یاد رکھئے گا نصیحت اکثر لوگوں کو اچھی نہیں لگتے نصیحت کا اکثر لوگوں کو مزہ نہیں آتی لہذا ہماری مجالس کا ماحول کیا بن گیا جو بندہ مجلس میں آ کے جتنا لوگوں کو تپائے جتنا لوگوں اچھل اچھل کے داد دیں آن بڑی مجلس پڑھ گئے اور اگر کوئی انسان آ کر ان کو نصیحت کرنا چاہے آن آج تپتہ نہیں کیسے واہب بین اس ہاتھ لے آئے سواد ہی نہیں آیا مجلس میں کبھی سواد لینے کی نیت سے نہ آیا کرے مجلس میں آیا کرے دین سمجھنے کی نیت سے کیونکہ یہ دین بڑا قیمتی ہے اس دین کے پودے کو شاداب رکھنے کے لیے سر سبز رکھنے کے لیے ان ہستیوں نے جو اللہ کو سب سے پیاری تھی اپنا خون دیا ہے لہذا اس بات کی تلاش میں رہیں کہ وہ ہستیاں چاہتی کیا ہے اس بات کی تلاش میں نہ آئے کہ آج جیڑی مجلس بندہ پڑھے نہ آیا اندہ سواد بڑھا ہوں پرناہ میں مثال آپ کو دے چکا ہوں اس حضیظ کو یاد رکھیں جو میں نے آپ کو سنائی جس نے اپنا دین اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت سے لیا پہاڑ ہل جائیں گے وہ نہیں ہلے گا اور جس نے اپنا دین لوگوں کی زبانوں سے سن سنا کر لیا تو لوگ ہی اس کو دین سے نکال بھی دیں گے انہوں پتہ نہیں ہونا کہ میں دین دے وچہ یا دین دے بار اگلی حدیث سن اور پھر میں یہ آیت جو آپ کے اللہ نے کچھ موسم بھی بہتر کر دیا ورنہ میں پہلے پریشان ہو رہا تھا کہ پنکھے بھی باندھیں تو ہی حالات زیادہ خراب نہ ہو جائیں ابھی ہم تو نیچے سے آئے ہیں ہیچے گرمی تھی ہماری سائٹ پر فیصلہ باد چنیور سائٹ توجہ فرمائی دوسری حدیث یہ بھی جو پہلی حدیث سنائی آپ کو الکافی کے مقدمے میں اس کے بعد یہ حدیث لکھی ہوئی امام محصول نے فرمایا اپنے ماننے والوں جو دین ان سے سیکھنا چاہتے فرمایا من لم یأخذ امرنا من القرآن لم یتنک بالفتن توجہ کیجئے جس نے ہمارے عمر کو ہمارے حکم کو قرآن سے نہ لیا جس نے ہمارے عمر کو قرآن سے نہ لیا لم یتنک بالفتن ایسا شخص فتنوں سے نہیں بچے گا فتنہ سمجھتے ہیں نا ایسا شخص فتنوں سے نہیں بچے گا اب ہم خود دیکھ لیں کہ ہم نے اپنا دین اہل بیت کا حکم قرآن کے ذریعے لیا ہے یا قرآن کے ذریعے نہیں لیا اب آجائیں اس آیت کی طرف سورة الحدید کی آیت نمبر پچیس آپ کو سنا کر اپنی عرائز تمام کرو یہ آیت میں نے کیوں پڑھی اس لئے پڑھی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں سمجھ اچھے اتنے اسی نیوے اتنے ساٹھی کی مجال کے سمجھ سکی ایزر اگل میری توجہ نہ سننا ایک عالم دین بیان کر رہے تھے بڑی مزیدار بات ہے کہہ رہے تھے کہ جب ان سے کہو کہ اہل بیعت کے حکم پر اہل بیعت کی رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرو اتنے اچھے تیسی اتنے نیوے ساٹھی کی مجال کے اسی اناندے نقش قدم تیٹوری ساٹھی کوئی مجال بڑے چلاک بڑے خوبصورت انداز میں بڑی خطرناک بات کرتے ہیں لوگوں کو گمرا کرتے ہیں جب کہا جائے محمد و آل محمد کی سیرت کو اپنا تو کہتے ہیں نہیں کر سکتے کیونکہ کہا وہ کہا ہم اور جب ان سے یہ کہا جائے اچھا جنت میں کون سا مقام چاہتے ہو تو کہتے ہیں جہاں وہ وہ مقام چاہتے ہیں ان کے ساتھ اور جب وہ کام کہا جائے کہ جو انہوں نے بتائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کام یہ بڑے سیانے یہ تعریف کر کے لوگوں کو اہل بیت سے دور کرتے ہیں تعریف کر کے لوگوں کو اہل بیت سے دور کرتے ہیں اور ایک تعریف کا یہ انداز ہے کہ وہ اتنے اونچے تھے ان کی سوچ اتنی اونچی تھی کہ ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ انہوں نے جو کام کیے تھے وہ کس لیے لہذا ہم نہیں سمجھ سکتے کہ امام حسین کربلا کیوں گئے تھے تحریک کربلا کا مقصد کیا تھا امام حسین کا مقصد کیا تھا ہم نہیں سمجھ سکتے اب آپ اس آیت پر توجہ کریں جس میں اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجنے کا مقصد بیان کی اور جب نبیوں کا مقصد پتا چل گیا جب انبیاء کا مقصد پتا چل گیا تو وارث انبیاء حسین کا مقصد بھی خود بخود پتا چل جائے سوائے اس کے جس نے خود اپنی اکل پر پردہ ڈالنا چاہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة الحدید کی آیت نمبر پچیس لقد ارسلنا رسولنا بالبینات بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیاں دے کر وَأَنزَلْنَا مَأَهُمُ الْكِتَابِ اور ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ کتاب نازل کیا وَالْمِيزَان اور میزان نازل کیا میزان کہتے ہیں تولنے کی چیز ایسی چیز جس کے ذریعے تولا جا سکتا اور یہاں پہ مراد کیا ہے ایسی چیز ایسے میار کہ جس کی بنا پر حق اور باطل کو تولا جا سکے کونسی بات حق ہے اور کونسی بات باطل ہے ہم نے انبیاء کو یہ چیزیں دے کر بھیجا کس لی لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ یہ مقصد ہے تمام انبیاء کا ذہن کو ذرا دروازے کھولیے اور اس کو بٹھا لیجئے اندر اللہ تعالیٰ فرمارا میں نے اپنے سارے رسولوں کو جو بھیجا ہے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی میزان نازل کیا کس لیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ تاکہ سارے کے سارے انسان عدل کی بنیاد پر زندگیاں گزارے انصاف کی بنیاد پر زندگیاں گزارے انسانیت میں سے ظلم ختم ہو جائے اور عدل و انصاف پر انسانی معاشرہ قائم بات واضح ہے نا تمام انبیاء کس لیے آئے تاکہ معاشرے کے اندر عدل ہو انصاف ہو ظلم نہ ہو جور نہ ہو وہ جو آخری امام ہے وہ آ کر کیا کام کریں گے یہی کام کریں گے یہی کام ہے جو بارہ اماموں کا مقصد تھا یہی کام ہے جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا مقصد تھا تو اب ہر وہ شخص سن لے چاہے اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے چاہے اپنے آپ کو سنی کہتا ہے جو کسی معاملے میں کسی پر ظلم کرتا ہے راستے سے جدہ کر لی ہے بیمانی کرنے والا دکاندار ہے تو ناب تول میں کمی کرنے والا سرکاری افسر ہے تو رشوت کھا کر اپنی جائدادیں بنانے والا ملاوٹ کرنے والا یہ ساری چیزیں خلاف عدل اگر کوئی طاقتور ہے کسی کمزور کی حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے اس کی زمین دبا لیتا ہے اس کی کسی چیز پہ قبضہ کر لیتا ہے یہ سارے کے سارے اوپر جو بھی لیبل لگاؤ پیدائشی طور پر شیعہ ہو یہ نا شیعہ ہے نا سنی ہے شیعہ وہ ہے سنی وہ ہے جو اپنی زندگی کو اسی مقصد کے سائے میں لے آئے جو مقصد قرآن نے انبیاء کا مقصد بتایا ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ بیمانی نہیں چھوڑتا اور سمجھتا ہے کہ بیمانی بھی کیتی رکھا اور اس کو کسی نے بتایا ہے کہ جو ماتم کرے نا جو مجلس جا ہوئے تو تیرے سارے گناہ معاف ہو جا تیرے گناہ بہت ڈھیر ہو گئے تیت انہوں اور طریقہ دست دے توجہ فرمارے تو یہ میں ان طریقوں کی حقیقت آپ کو بتانے لگا ساری سارا سال بے کے دفتر رشوت کھا دی سارا سال دکان تے بے کے دو نمری گیت تھی سارا سال دو دچ پانی دبایا اس ان کی میں حلال کری کسے چلا گو دست کہ تیرے گناہ ڈھیر ہو گئے نا تے ایک زیارت کاریا جا سارے گناہ تیرے معاف ہو جائے تے کسے دو دست بے تو ایک عمرہ کاریا ایک عمرہ کر لو ایک حج کر لو ایک زیارت کر لو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائے کھایا اس کو واپس نہیں کرتے تو ایک نہیں تو پیدل یہاں سے پاکستان سے پیدل نکل اور پیدل گھٹنوں کے بل چلتا ہوا جائے امام حسین کی زیارت پر وہاں سے لانت تو لے کر آئے گا زیارت کی قبولیت ہرگز تیری نہیں نہیں کیوں حسین وہ اسطی ہے جب مدینہ سے نکلنے لگے اکثریت تو ساتھ ہی نہیں لیکن جو حسین کے ساتھ آ رہے تھے امام حسین نے جب وہ جمع ہو گئے تو مولا حسین نے فرمایا میرے ساتھ آنے سے پہلے میری بات سن اگر تم میں سے کسی نے کسی کا کرز دینا ہے پہلے وہ کرز اتارو اور پھر اور یہ تو وہ جو امام حسین کے ساتھ جا رہے تھے لوگوں کے کھائے ہوئے حقوق زیارتوں سے معاف نہیں ہوتے حجوں سے معاف نہیں ہوتے جب تک کہ انسان یہ ارادہ نہ کر لے کہ میں اگر کسی کا حق کھایا ہے تو میں اس کو واپس کروں گا تو یہ چکر لگانے بار بار یہ فرما رہا ہو کہ میں کسی فساد کے لیے نہیں نکلا میں کسی ظلم کے لیے نہیں نکلا میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں نکلا میں کوئی تکبر کرنے کے لیے نہیں نکلا میں صرف اس لیے نکلا ہوں کہ میرے نانا کی امت میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا حسین کربلا اس لیے جا رہا ہے اب ان کاموں سے تعلق نہ ہو اور حسین کا نام لے کر خرابیاں کی جائیں تو ان خرابیوں سے ان خرابیوں کے ہوتے ہوئے ان کو چھوڑے بغیر گناہ ماف نہیں ہوتا حسین تو چاہتا ہے گناہ ماف ہوں لیکن گناہ ترک نہ کیا جائے تو گناہ ماف نہیں ہوتا آج میں نے ارز کیا اٹھارہ جیٹ ہے اور یہ جو ہمارے علاقے کے مہینوں کا حساب ہے اس کے اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ جس سال واقعہ اشورہ ہوا تھا کمری تاریخ کے مطابق اس دن دسوی محرم الحرام تھی اور اٹھارہ جیٹ تھی پس چند جملے آپ کی خدمت میں ذکر مسیبت ارز کر کے آپ کی ذہمت تمام کرنا چاہوں آپ سے درخواست ہے میرے کہ جو باتیں میں نے کی جو حدیثیں آپ کو سنائیں انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گے اگر قرآن سے رابطہ نہیں ہے تو قرآن سے رابطہ بنانے کی کوشش کریں اس لیے کہ حسین کا بڑا قریبی رابطہ تھا قرآن سے جب نومی کا دن گزرد اور دسویں کی رات آئی تو امام حسین نے حضرت عباس کو بلایا اور حضرت عباس سے فرمایا عباس جا کر ان لئینوں سے ایک رات کی مغلق طلب کرو عباس جیسا غیرت مند عباس کے لیے فرات کے کنارے پر اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دینا آسان ہے لیکن لئینوں سے جا کر کوئی درخواست کرنا مشکل ہے لیکن چونکہ امام حسین کا حکم ہے اور عباس کی ماں نے عباس کی تربیت ہی ایسی کی ہے کہ حسین کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے گا جا کر مولت مانگی آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جو امام حسین نے سبب بتائے تھے کہ میں مولت کیوں مانگ رہا ہوں ان میں سے ایک سبب یہ تھا امام حسین نے فرمایا تھا اب ایک رات کی ان سے جا کے مولت مانگو اس لیے کہ آج کی رات میں جی بھر کے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا اب باس آپ جانتے ہیں نا حسین کو قرآن کی تلاوت سے کتنا عشق میں آپ سے ازادارو سوال کرتا ہوں آیا امام حسین کی قرآن کی تلاوت میں کوئی کمی تھی یہ تو وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا کہ یہ قیامت تک قرآن سے جدہ ہی نہیں ہو پھر کیا وجہ ہے میں سوچتا ہوں شاید وجہ یہ ہو کہ حسین یہ سوچتے ہوں کہ میرے بعد میرا ذکر سننے والے میرے مسائب سننے والے جب مسائب بیان کیے جائیں گے تو سننے والے سنیں گے کہ حسین کو قرآن سے اتنی محبت تھی تو اگر ان میں سے کوئی قرآن سے دور ہو تو میری اس بات کو سن کر قرآن کے قریب آ جائے گا فرمایا اباس ایک رات کی مولت لو جی بھر کے حسین نے تلاوت کی حسین کے ساتھی تلاوت کرتے رہے نمازیں پڑھتے رہے دعائیں مانگتے رہے وہ رات گزر گئی اسر آشور آ گئی حسین کے ساتھی ساری قربانیاں دے چکے ایک وقت وہ آیا اباس بھی بازو کٹا کر کنارہ فرات پر جا کر سو گئے اب ایک دفعہ مقاتل میں لکھا ہے حسین نے نظر یمین وشمال ایک نظر اپنے بائیں طرف ڈالی ایک نظر اپنے دائیں طرف ڈالی دیکھا سارے وفادار اپنے وعدے نبھا کر سو گئے ازادارو جو بھی میدان کربلا میں جانے کے لئے آتا تھا حسین سے اجازت لیتا تھا حسین اسے تسلی دیتے تھے حسین اس کا حوصلہ بڑھاتے تھے لیکن اب حسین کس کے پاس جائے الودا کے لئے آئے بی بی زینب کے پاس بی بی امی کلسون کے پاس خدا جانے کس طرح الودا کیا میں اس الودا کو بیان نہیں کرتا لیکن ایک اور الودا بیان کرنا چاہوں گا ایک دفعہ حسین اس خیمے میں آئے جس خیمے میں وہ بچے تھے جو تازہ تازہ یتیم ہوئے تھے جن کے باپ قتل کر دیئے گئے تھے میدان کربلا میں اس خیمے میں داخل ہوئے وہاں وہ یتیم بھی موجود تھے اور ان یتیموں کے ساتھ ان کو تسلی دیتی ہوئی سکینہ بھی موجود تھی ازادارو حسین نے ایک یتیم کے ساتھ ملنا شروع کیا سر پر ہاتھ پھیر نا شروع کیا مقاتل میں لکھا ہے سب سے ملتے رہے سکینہ دیکھتی رہی لیکن اپنے بابا کے قریب نہیں آئی حاشمی خاندان سے تعلق ہے کیوں قریب نہیں آئی اس لیے کہ جانتی ہے کہ جب کوئی یتیموں سے ملتے رہے سکینہ دور سے دیکھتی رہی کہ اگر کہیں میں قریب گئی اور میرے بابا نے میرے سر پر ہاتھ پیرا تو کہیں اس وجہ سے کسی یتیم کا دل دکھ نہ جائے سب سے الویدہ کر کے ازادار حسین خیمے سے نکلے پیچھے پیچھے سکینہ نکلی اچانک آواز دے کر کہتی ہے بابا اگر موت کی تیاری کر ہی لی ہے تو ایک دفعہ اپنی سکینہ سے بھی پیار کر لو بعض روایات کے مطابق یہ بات تب کہی جب حسین گھوڑے پر سوار ہو چکے تھے اور گھوڑے کو چلنے کا حکم دیا لیکن زلجنہ نہیں چلتا اب جو حسین نے نیچے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں معصوم سکینہ زلجنہ کی ٹاغوں کے ساتھ لپتی ہے فرمایا بیٹی سکینہ دیکھتی نہیں میرے سارے پیارے شہید ہو گئے اور اب میری شہادت کا وقت آ چکا ہے سکینہ نے فرمایا بابا چلے جانا چلے جانا لیکن ایک دفعہ گھوڑے سے اتریے اور ایک دفعہ مجھے اپنی آگوش میں لیجئے ازادار حسین گھوڑے سے اترے زمین پر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے سکینہ آئی حسین کی گھوڑ میں بیٹھی حسین نے سر پر ہاتھ پھیر نہ شروع کیا معصوم سکینہ کہتی ہے بابا حسین کوئی راستہ ہے کہ آپ شہادت سے پہلے ہمیں ہمارے نانا کے حرم میں پہنچا دے امام حسین نے فرمایا دیکھتی نہیں سکینہ یہ ظالم مجھے واپسی کا راستہ نہیں دیتے ازادار و الودا ہوا باپ کا بیٹی کے ساتھ حسین گھوڑے پر سوار ہوئے میدان کربلا میں گئے علی کا علی بیٹا شیر خدا کا بیٹا اپنی شجاعت کے جور دکھائے جو بھی سامنے آتا ہے کٹ کے گرتا ہے اب جو یہ صورتحال کافی دیر تک رہی تو ایک دفعہ ابن ساد اللہین نے نعرہ بلند کیا کہنے لگا کوفیو ساری عمر بھی اگر اکیلے اس سے لڑتے رہو گے یہ علی کا بیٹا ہے تم اس کے قریب نہیں جا سکتے سب مل کر حسین پر حملہ کرو ازادار جب ان لئینوں کے لشکر نے یہ سنا تو مقاتل میں لکھا ہے علماء بیان کرتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں جب یہ اعلان سنا کہ سارے مل کر حملہ کرو تو مقاتل میں لکھا ہے جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی اس سے حسین پر وار شروع کیے کوئی نیزوں سے مارتا ہے کوئی تیروں سے مارتا ہے کوئی پتھروں سے مارتا ہے حسین کا سارا بدن خون سے بر گیا ازادارو ایک روایت میں لکھا ہے ایک لئین نے حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا اور اپنے ہاتھ میں جو پتھر تھا زور سے حسین کی پیشانی پر مارا پتھر پیشانی پر لگا ہا ازادارو یہ وہی پیشانی ہے جس کو رسول اللہ چوبا کرتے تھے خون بہنا شروع ہوا پیشانی سے نیچے آ کر حسین کی آنکھوں میں خون آیا حسین کے سامنے کا منظر دندلانے لگا ازادارو حسین نے کمیز اٹھائی تاکہ آنکھوں سے خون کو صاف کرے اب جو کمیز اٹھائی تو لوگوں کو وہ سینہ نظر آیا جس سینے کی لوگ زیارت کیا کرتے تھے جس سینے کو رسول اللہ وہ سے دیا کرتے تھے لیکن ان لئینوں نے احترام نہ کیا اب جب وہ سینہ دکھائی دینے لگا تو ایک لئین نے تین بھال کا تیر کمان میں چڑھایا اور نشانہ لے کر وہ تیر اس طرح چڑھایا کہ حسین کے سینے پر لگا اور سینے پر لگ کر پشت سے پار ہو گیا مقاتل میں لکھا ہے یہ تیر ایسا تیر تھا کہ اگر حسین واپس نکالنا چاہتے تو شہید ہو جاتے حسین نے پشت سے تیر کو کھیچنا چاہا اب جو تیر باہر نکلا تو خون کا ایک ففارہ حسین کے بدن سے نکلا شروع ہوا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا خون بھرا اپنے سر پر لگایا اپنے بہاسن پر لگایا اور ایک دفعہ مدینہ کی طرف رخ کیا فرمایا نانا اسی حالت میں آپ سے ملاقات کروں گا خدا جانے خدا جانے وہ وقت کیسا تھا ازادار و پھر وہ وقت بھی آگیا کہ جب آسمان سے ایک صدا آئی ای 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 رب کی طرف واپس لوٹ آ شاید کسی کربلا کے کونے سے آواز آتی ہو اے تیر مارنے والو اے نیزے مارنے والو اے میرے حسین کو پتھر مارنے والو میں حسین کی ماں تم سے مخاطب ہوں یا جسے پتھر مار رہے ہو میں نے اپنے ہاتھوں سے چکیاں پیس کر اس حسین کو پالا ہے پروردگار قرآن کریم اور محمد و آل محمد کے صدقے اس قلیل دین سے عبادت کو پوری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ازاداری حسین میں مجلس فرش ازاد پر آنے والے تمام مومنین تمام مسلمانوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے پروردگار پروردگار محمد 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 کو سر بلند کرنے کی توفیق اتا فرما اے پروردگار قرآن و اہلِ بیتِ اتھار کے صدقے فلسطین میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں یمن میں ظلم ہو رہے ہیں دیگر سرزمینوں پر جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں پروردگارہ ہم سب کو ان مظلوموں کی حمایت میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی توفیق اتا فرما پروردگار ایک امت بن کر متحد رہ کر زندگییں گزارنے کی توفیق اتا فرما اللہم صل على محمد و آل محمد و عج و عج